اور ابھی آپ کا بتائیں کہ فیصلہ بات میں ایف بی آر کا بینامی گاڑیاں پکڑنے کے لیے شو رومز کی چیکنگ کا فیصلہ بڑی مالیت کی گاڑیوں کے ملکیت چیک کی جائے گی ایف بی آر کی جانب سے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بینامی گاڑیاں زب کی جائیں گی اور گاڑیوں کے مطالق ایف بی آر کو بتانا ہوگا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن اپ ڈیٹ کیجئے گا بڑی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں ان کے بینامی مالکان چیک کیا جائیں گے کیونکہ ایف بی آر حکام کا یہ کہنا ہے کہ بڑے بڑے شو رومز یہ جہاں پر بینامی گاڑیاں بکتی ہیں جہاں پر بینامی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور وہ لوگوں کی گاڑیاں جو سرکاری ملازمی نئے ہیں انڈسٹریل اسٹ ہے وہ سب سے سستا منافع سمجھ کر اپنی انویسٹمنٹ گاڑیوں میں کرتے ہیں پہلے بوٹنگ کروا دیتے ہیں اور بعد میں گاڑی بکت جاتی ہے اور اس میں جو منافع ہوتا ہے وہ ڈیلرز اور ان بینامی مالکان کے خاتے میں چلا جاتا ہے اور ایف بی آر کوٹ ٹیکس کے نام پر ایک روپیہ بھی نہیں ملتا لہذا اب یہ یہاں پر جتنی بھی بڑی بڑی گاڑیاں فرچون گاڑیاں لینڈ کروزرز بڑی گاڑیاں جو پڑی ہوں گی شو رومز پر ان کی ملکیت چیک کی جائے گی کیا ان کی جانب سے ٹیکس دے دیا کیا ارجسٹیشن ہو گئی کب سے ارجسٹیشن نہیں ہوئی کب سے ٹیکس ان کی جانب سے پینڈیں گے کس کے نام پر وہ ارجسٹیشن ہو رہی ہے کس کے نام پر گاڑی نکلی ہے ابھی کس کے نام پر کھڑی ہے یہ تمام طرح معلومات ایف بی آر چیک کرے گا اور اگر کوئی شو روم مالکان اپنے گاڑیوں سے مطمئن نہ کر سکا تو پھر وہ گاڑیاں ضبط کرنے کی جانب راہ ہمبار کی جائے گا اور ایف بی آر کا کہنا تھا کہ ایسی فیصلہ باد کے شو رومز میں بہت سی گاڑیاں پڑی ہیں جن کی بداہر ملکیت مشکول کہل آزاب ان کی ملکیت چیک کرنے کا جو ایف بی آر کی جانب سے وہ پلان کیا جارہا اور اس سلسلے میں فیصلہ باد کے تمام شو رومز چیک کیے جائیں گے جی عبدالپاد بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے